مسود رضا صاحب کیا دیکھ رہے ہیں جو کرنٹ پولٹیکل سیچویشن ہے ملک میں کیا مسلم لیگ نون کی جو ملکی سیاست ہے وہ تقویت پکڑ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بلوچستان کے ایلیکٹیبلز کے شامل ہونے سے نون لیگ کی سیاسی پوزیشن مزید مستقم ہو گئی ہے بس باپ رے باپ باپ رے باپ یہی کانوں میں گنج رہا ہے بہت شکریہ آپ کا ہے نا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کھل کے سیاست کر رہے ہیں ماشاء اللہ اور ون ایٹی تھری فور کا مقدمہ تھا جس میں عدالت نے میاں صاحب کو نا اہل قرار دیا تھا تو ایک آرڈنری قانون سے شاید ان کی نا اہلی ختم نہیں ہوتی لیکن میاں صاحب سیاست کرتے ہوئے قانون کو نہیں مان رہے آئین کو نہیں مان رہے عدالتی فیصلوں کو نہیں مان رہے تو اس صورتحال میں جب پہلا انہوں نے اتحاد کیا یا اتحاد کی کوشش کی ایمکی ایم کے ساتھ اور اب دوسرا وہ باپ کے ساتھ ہیں اور اس باپ کی تاریخ کیا ہے وہ نون لیگ ہمیں بتاتی نہیں ہے وہاں پر جا کر میاں صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ترقی کا نیا دور شروع ہوگا تو پھر مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اسی اسٹیٹس کو کے بانی تھے جس نے آج ملک میں جو ترقی کے وہ دعوے کرتے ہیں ترقی تو یہ ہے نا کہ ہمارے پاس اس وقت بچے اسکول نہیں جا رہے ہماری ہماری جو ہے غربت ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں انڈرسٹریز نہیں چل رہے ہیں ملک میں معاشی بہران موجود ہے سیاسی بہران موجود ہے تو یہ تمام ایکٹیویٹی دیکھ کر میں یہ لگتا ہے کہ اسٹیٹس کو کی نشات سانیاں کے مظہر ہیں اس وقت میاں نواز شریف صاحب مجردد سانی ہیں اسی سسٹم کے جو جو پروان چڑھا اور ملک اس وقت موجود ہے تو میاں صاحب کی جو سیاست ہے میں اس کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ میاں نواز شریف صاحب گو کے کوشش کر رہے ہیں چوتی مرتبہ وزیر آزم بننے کی لیکن اس پوری فلم میں میاں نواز شریف صاحب کا جو کردار ہے وہ ایک آئٹم سانگ سے زیادہ مجھے نظر نہیں آ رہا یہ میری ذاتی رائے ہے کیونکہ میاں صاحب میں ایک کرزما موجود ہے وہ پبلک کو جمع کر سکتے ہیں الیکشن کا ماحول بنا سکتے ہیں لیکن جب جب شاہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہمارے اگلے وزیر آزم ہے تو مجھے شبہ ہوتا ہے کہ ایسا شاید بہت مشکل ہو یہ ماحول میں دیکھ رہا ہوں جی 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 پکچر ابھی باقی ہے اور آئٹم سانگ جب آتا ہے نا فلم فلوپ ہو رہی ہوتی ہے تو آئٹم سانگ اس کو اٹھا دیتا ہے ایسا ہی ہے تو مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تو یہ سمام صورتحال میں دیکھ رہا ہوں اس صورتحال میں آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا قور ہے کہ مومن ایک بل سے ایک بار ڈس آ جاتا ہے اب یہی نظام جس کی پیداوار اسٹیٹس کو جس کی پیداوار ایلیٹ کیپچر جس کی پیداوار شوگر مافیا گندو مافیا اسمگلنگ مافیا کیسے جان چھڑائیں گے میاں صاحب باپ کے ساتھ ایمکی ایم کے ساتھ جی ڈی اے کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے تو کتنے با اختیار وزیر آزم ہوں گے کیا فیصلے کر پائیں گے کیسے ترقی کا سفر شروع کریں گے کل مصدق ملک صاحب کو سن رہا تھا وہ کہہ لے گے جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ہم تین چار کمپنیوں کی ہجارہ داری ہے گیس پر ان سے گیس لیں گے اور لے کر ساتھ روپے کا یونٹ بنائیں گے اور بجلی سستی کر دیں گے ان کمپنیوں کی طرف آپ نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے ان کے آپ نام نہیں لے سکتے کہ وہ کون سی کمپنی آئیں جو فرٹلائزر بناتی ہیں تو ایک با اختیار ایک بے اختیار سے وزیر آزم بن کر اگر میاں نواز صلیف صاحب ملکی ترقی کا سفر شروع کریں گے اور بلوچستان کی عوام کو اس وقت وہ امیدیں دلارہے ہیں وعدیں دلارہیں تو بس ان کو یہی باتوں تحقیل رکھیں بلوچستان کے ساتھ ساتھ سندھ میں بھی کوششیں تیز ہیں فانکشنل لیگ سے بھی اب امکی ام کے بعد اب اتحاد کی خواہاں ہیں مسلم لیگ نور دیکھیں اندرون سندھ کا میں آپ کو خاص طور پر بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کو وہاں پچھاڑنا ناممکن ہے پچھلا الیکشن پیپلز پارٹی نے تمام جماعتوں کے خلاف لڑا تھا اس وقت جی ڈی اے بھی تھی اس وقت نون لیگ بھی تھی اس وقت تحریک انصاف بھی تھی اس وقت مولانا فضل الرحمان کی جی و آئی فے بھی تھی یہ سب خلاف تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیکن پیپلز پارٹی نے وہ الیکشن لڑا تھا تو اندرون سندھ تو آپ بھول جائیں شہری سندھ میں جو آپ ارنیجمنٹ کر رہے ہیں وہ بالکل ممکن ہے کہ کسی طرح سے ہو سکے لیکن اس تمام صورتحال میں یہ یاد رکھئے کہ یہ تمام جماعتیں جو اس وقت الیکشن میں ہیں اگر الیکشن آزاد آنا ہوں تو ان کا مقابلہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے ملک میں اور تحریک انصاف بند ہے تو ایسی صورت میں الیکشن بھی مشکوک اس تمام سیاسی عمل بھی مشکوک ایک رسمی الیکشن ہے جو ادا ہونے جا رہی ہے تو اس زمین میں جو بھی باتیں ہیں میرے خیل ملک کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے